اسلام علیکم ایک اور بدقسمت واقعہ ایک اور سانحہ ایک بار پھر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ایک مردبہ پھر ریپورٹ مانگ لی گئی ہے اب تک جتنے واقعات ہوئے ان کی ریپورٹس میں کس کو ذمہ دار دیا گیا یہ ویڈیو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جانتا ہے کہ ایر بلو کے بعد بھوجہ ایرلائنٹی کریش کے بعد وہ واقعہ جس میں جنید جمشید دھائی شہید ہوئی اس کے بعد کیا ریپورٹس سامنے آئی یا کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ان میں سے کسی ایک واقعہ کے بعد بھی کسی ایک ایرلائنٹ کے سردرہ کو بھی اگر آج تک سڑنے کے لیے جیل میں ڈالا ہوتا کسی ایک دپارٹمنٹ کے ہیڈ کو لٹکایا ہوتا پھری قوم کے سامنے نشان عبرت بنانے کے لیے تو آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا ہم یہ کہتے ہیں بڑی آسانی سے کہ جی مشین خراب ہو سکتی تھی ان لوگوں کی آئی ہی اسی طرح سے تھی اللہ تعالیٰ کی نظار کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم لیکن کچھ کام انسانوں اور حکومتوں اور اداروں کے کرنے کے بھی ہیں قطر ایر ویز ایمرٹس ایر لائنز اتحاد ایر ویز یہ اسی ریجن کی ایر لائنز ہیں دھائی دھائی سو ایر کرافٹس کے ساتھ آپرینٹ کر رہی ہیں صرف خالی ایمرٹس ایر لائنز چھتی سو پروازے ایک ہفتے میں آپرینٹ کرتی ہے کوئی ایک واقعہ یہ حادثہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی ایک شخص کی جان گئی ہو اور یہ بڑی بڑی ایر لائنز ہیں بجٹ ایر لائنز اتھا لیجے ایزی جیٹ ریان ایر چار سو اٹھاون جہازوں کے ساتھ ریان ایر آپرینٹ کر رہی ہے آج تک کوئی ایک حادثہ نہیں جس میں کسی ایک شخص کی جان گئی ہو اس بار بنائیے کوئی خاص کمیشن بنائیے کوئی چمیونل کیجئے ملکی تاریخی تیز ترین تحقیقات چاہے وہ پی آئیے کا سربراہ ہے چاہے کسی دپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے کوئی کسی شخص احتافتور ترین ایک مرتبہ نشان عبرت بنائیں آج کے بعد کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا اب تو یہ اطلاعات بھی آ لیے کہ فنی خرابی پہلے سے موجود تھی تیارے کے اندر کئی خطود لکھے گئے انجینئرین ڈپارٹمنٹ کے جانب سے اب تو ذمہ داری کا تائم بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے خدا کے واسطے پاکستان کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنا بند کر دیں انسان سمجھیں یہ وہ تمام لوگ جنہیں عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنی تھی یہ وہ تمام لوگ جو آج اپنے پیاروں کے ساتھ موجود ہوتے تھے کسی ہو سکتے تھے کسی ایک کی نا اہلی اور نا لائکی کی بھینٹ ہو گئے کل جنہیں جمشید بھائی تھے آنے والے کل میں شاید اکار الحسن ہوگا اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر اسے روکا نہ گیا تازیت ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے پیارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ انہیں سبر عطا کریں اور جو رخصت ہوئے ماہ مقدس کے ایام میں اللہ ان کے درجات بلند کریں اور پروردگار ہماری حکومتوں کو ہمارے اداروں کو توفیق دے کہ وہ انسان کو انسان سمجھیں